بھائی باقی بہت اچھا انسان ہے بھئی چھو پورے وقت پھر ساتھ گھڑو اگر وہ دونوں اس گھر میں آ گئیں تو تم دونوں اس سے چند سون کو ہی نہیں ہوتا آ جانے بھائی پہلے ہی دل ہار بیٹھا ہے اس کے اوپرے ایسا نہ ہو کہ بینہ کا دیوانہ ہی ہو جائے تم دونوں کے خلاف ایسا محاص کھولیں گی کہ تم لوگ یاد رکھو گی اپی کو کچھ ہو گیا پوڑی آپ نے آپ کو سنوار نہیں سکے بینہ جنید کے پروپوزل کے بارے میں سوچ رہی ہے تو وہ روی سے بھی بات کرتی ہے کہ جو انسان بلے وقت میں کسی کا ساتھ دے اس سے اچھا تو کوئی ہوئی نہیں سکتا اور جنید نے واقعی ان دونوں بہنوں کا شفت صاحب کے معاملے میں بہت ساتھ دیا ہے رخصانہ دلی دل میں اس بات پر جل رہی ہے کہ جنید نے خوبصورت کی رشتے کے لیے منع کر دیا رب وہ آ کر ان نور اس کی ماں کو اور بھڑکائے گی کہ اگر یہ دونوں بہنیں بہو بن کر اس گھر میں آ گئیں تو تم دونوں کے خلاف ایک محاذ کھول دیں گی بڑی والی کو تو تم دیکھے چکی اور چھوٹی والی تو اس سے بھی چار ہاتھ آ گئے ہیں اور زبان کی بھی بہت تیز ہے ان نور پپو کی بات اسے ڈر ہی جائے گی اور وہ یہ سوچنے لگی کہ اگر واقعی شفت صاحب کو کچھ ہو گیا تو بینہ ہم دردی کے چکر میں ان کے سروں پر مسلط کر دی جائے گی یعنی اب وہ ایک اور کھیل کھیلنے والی ہے وہاں بینہ کے سر پر تو آسمان ٹوٹ پڑے گا جب وہ اپنے بگ دوا کھلانے کمرے میں آئے گی اور انہیں بے ہوش پائے گی جلدی انہوں ہسپیٹل لے جانے کے بعد تھوڑی دی دیر میں وہ زندگی کی بازی ہار جائیں گے تو اب بینہ اور روحی اتنی بڑی دنیا میں اکیلی رہ جائیں گی ایسے میں جنید بینہ کا سہارا بننے کیلئے آگے بڑھے گا لیکن انہوں اتنی آسانی سے یہ سب کچھ نہیں ہونے دے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور کامنٹ ضرور کیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ